اسلام علیکم دوستو تو آج میں آگئی ہوں آپ کے ساتھ چیکن کی بہت ایزی ریسپی لے کر جب آپ کے پاس بلکل بھی وقت نہ ہو اور آپ بہت زیادہ تھک چکے ہوں تو آپ بنائیں چیکن کو اس طرح سے جس میں نہ ہی زیادہ وقت لگے گا اور نہ ہی زیادہ محنت ہم ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں دو کپ تیل ڈالیں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں پیاس ڈال کر کے پیاس کو فرائے کر لیں گے پیاس کو ہمیں بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ورنہ اس میں جلی کی سمیل آ جاتی ہے اور وہ سمیل کھانے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہماری پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اسے ایک جار میں نکال لیں گے اور اس کا ایک سمود پیسٹ بنا لیں گے اور جس تیل میں ہم نے پیاس تلی تھی اسی تیل میں ہم اپنا چیکن ڈال دیں گے فرائے کرنے کے لیے اس چیکن کو میں نے پہلے سے ہی دھو کر کے اور نمک لگا کے رکھا ہوا تھا چیکن کو ہم پانس سے سات مرٹ تک فرائے کریں گے جو پیاس میں نے فرائے کری تھی اس کا ایک سمود پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے اب ہم چیکن میں ڈالیں گے دو چمچ درک لحسن کا پیسٹ آدھا چمچ نمک چار سپانچ چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر پیاس کا پیسٹ دیڑ چمچ دہی میں دہی کا زیادہ استعمال نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میری بھائی زیادہ کھٹا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اب ہم ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کی اچھی سے بھنائی کر لیں گے جب میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور میرے پر زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوتا تو میں یہی والا چیکن بنا لیتی ہوں اس میں نہ ہی زیادہ انگریڈنٹس لگتے ہیں اور نہ ہی زیادہ محینت ہمارا مسالہ اچھے سے بھن گیا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں دو چمچ گرم مسالے ڈالیں گے اور کرشٹ کی ہوئی کسوری میتھی کسوری میتھی سے سمیل اور ٹیسٹ دونوں بھی انہینس ہوں گے اب ہم اسے تھوڑا چھلا لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک پڑیا سا کلر آ گیا ہے اب اسے ڈھک کر کے دس مرٹ تک پکائیں گے دس مرٹ ہو گیا ہے اور ہمارا چکن بن کر کے بڑیا سا تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت کم انگریڈنٹس سے بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی